میں وہ شاعر کو پیش کر رہا ہوں جو ابھی آپ کے وہے میں اگمان سے بھی باہر ہوگا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں کس کو پیش کرنے جا رہا ہوں میں چار مصرے پڑھتا ہوں ساغر خیامی صاحب ساغر خیامی صاحب کہتے ہیں کہ میں کس کو دفن کروں کس کو فوکنے جاؤں میں کس کو دفن کروں کس کو فوکنے جاؤں رہی سہی میری جاب ہی نکال دیتا ہے اندھیر موک کوئی اخبار بیشنے والا ہزار لاشے میرے در پر ڈال دیتا ہے ہزار لاشے میرے در پر ڈال دیتا ہے اندھیر موہ کو یہ اخبار بیشنے والا ہزار لاشیں میرے درمے ڈال دیتا ہے اور رفتہ رفتہ ہر پولیس والے کو شائر کر دیا رفتہ رفتہ ہر پولیس والے کو شائر کر دیا محفلے شیر و سخن میں بھیج کے سرکان نے محفلے شیر و سخن میں بھیج کے سرکان نے ایک قیدی صبحوں کو فاسی لگا کر مر گیا رات بھر گزلے سنائی اس کو تھانے دار نے بہت ہی اچھا شیر میں بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں کہ میرا نکاح جس نے پڑھایا پری کے ساتھ بیوی ہوئی فرار اسی مولوی کے ساتھ جس نے پڑھایا پری کے ساتھ بیگم ہوئی فرار اسی مولوی کے ساتھ میں نے وہ دعا مارا ہوئے مولوی بھی چچ میں اس کی بھی کے ساتھ ہوں وہ میری بھی کے ساتھ لیجی حضرات ایک ایسا شاعر جو اپنی شاعری کے ذریعے ان فکری نظریات و حقائد کو اور وجدانی جذبات و محسوسات کو اجاگر کرنے والا شاعر میری مراد مجاور مالگاوی سے ہے زوردار تعلیوں سے ان کا استقبال کہا جائے دوستو اور آپ بھی بیدار ہو جائیں میں انہیں بڑے عدب و اعترام کے ساتھ آواز دے رہا ہوں کہ وہ مائک پر آئے اور اپنا کلام پیش کریں ایک بہت ہی خوبصورت تعلی بجائی جائے آج کے قوم یکتہ کے مشارعے کے صدی علی وقار دساتے مشارعہ پر تشیر فرما موزا شرائقرہ مہمانان اور ناکور شہر کی بازہ اکسامائی السلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہ ایک سچا واقعہ پہلے پیش کرتا ہوں ایک مرتبہ میں دبائی کے مشارعے میں جا رہا تھا اس مشارعے میں دل خیرہ باری صاحب بھی تھے میں جس فلائر سے سفر کر رہا تھا میری بگل والی سیپ پر ایک پتھان بیٹھا ہوا تھا ایروشٹس قریب آتی ہے پتھان اسے دیکھ کر کہتا ہے واللہ تمہارا شکل تو ہماری بی بی سے ملتا ہے واللہ تمہارا شکل تو ہماری بی بی سے ملتا ہے اوہ شتب نالائک بتمیز ماشاءاللہ زبان بھی ملتا ہے ایک مرتبہ مشارعہ کرنے پہلے زورت آتا لیا مجھے دوستو آپ تھوڑا بیدار ہو جائے آپ مشارعہ یہاں سے لگنا چاہیے میں بڑھتا ہوں آج کل چمل کی گھاٹی بہت سنی سنی ہے وہاں کو ڈاکو کہا گئے میں بتاتا ہوں سنے گا وائد 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 کبھی کبھی خاندی میں رہتا ہوں کبھی وردی میں رہتا ہوں چوتھی لائن پر ایک شخص خاموش نہیں رہے گا کبھی خاندی میں رہتا ہوں کبھی وردی میں رہتا ہوں لٹے رہ ہوں لٹے رہ کی ہرے کٹولی میں رہتا ہوں فکر تیقت لغانت کا فکر اندہ غزبت لاغے میں گل چمبل میں رہتا تھا سو اپ دن بھی میرے رہتا ہوں شوراک ران سے بھی میری التجا ہے کہ وہ بھی داد دیں آپ پیچھے بیٹھے خاموش نہ بیٹھے میں دوبارہ حاضر کرتا ہوں دوستوں مشارہ پڑھنے چاہیے دیکھئے ہم آپ کے بات بتاتے ہیں کہ کوئی بھی شاعر پڑھتا نہیں ہے پڑھایا جاتے ہیں اسے آپ لوگ پڑھاتے ہیں آپ لوگوں کی تعلیہ آپ لوگوں کی داد و تحسین شاعر کو حوصلہ پکشتی ہے اسے سوانہ ہی دیتی ہے تو ایک مردہ میں میرے لیے تعلیہ پڑھاتے ہیں شکریہ اور ہمارے خلیل چیکر اس کے لیے بھی پڑھتا ہوں کہ چالنج چیکریں اسے بھلے چار میں سے دوبارہ پڑھتا ہوں کبھی خاندی میں رہتا ہوں کبھی خاندی میں رہتا ہوں کبھی وردی میں رہتا ہوں لٹی رہ ہوں لٹی رہ کی ہرے گتولی میں رہتا ہوں دکتے تک لغانت لگا فقط انتا غزبت اللہ میں کر کر چم بھل میں رہ گتا تھا سو اپ دن ہی میرے گتا گتا ہوں اب میں چار میں سے پڑھتا ہوں بیہار کے حوالے سے بلکل چار میں سے چاہوں گا شاعری شاعرہ کنائے کا نام سنیے گا خلیل چیکر صاحب ہمارے چار میں سے چیکر اجالوں میں اجالوں میں اندھیروں کا سمرتن ہو گیا دیکھو پجاری ان کا پھر راج راون ہو گیا دیکھو گو گو اجالوں میں اندھیروں کا سمرتن ہو گیا دیکھو پجاری ہم کا پھر آج راون ہو گیا دیکھو بلی ہی ہو شعاری سے ہمیں اب کام لینا ہے چھچندر کا سپولے سے کنکشن ہو گیا دیکھو بہت شکریہ آپ لوگوں نے مشارہ بنا دیا آپ کی محبتوں کو بہت سلام دوستو ایک مرتبہ ہمارے عبدالحمیل انسانی صاحب مالک و شہر آئے انہیں نے مجاور آپ اتنے پریشان اتنے بدحال اتنے بیزی کیوں ہو اس کی وجہ آپ دیکھے گا جمیل سامنے گول چھو آشاء سنی گا میں سچ کہہ رہا ہوں واقعی میں ان کا تہت لرز اچھا ترلک اچھا شاعری بھی اچھی ہے پڑھتا سنی گا کسی پنگلے میں رہتا ہو نہ تو تو پھی میں رہتا ہو میں اپنی ساس غر سسرے ہد بندی میں رہتا ہو اتنے بڑے مجمع میں میرے جیسے کوئی فرما بردار داماد ہو تو بتاؤ اور وہی بتائے جو تالیہ نہیں بتائے گا تالیہ مر جائے دوست پڑھتا کسی پنگلے میں رہتا ہو نہ تو پوٹھی میں رہتا ہو میں اپنی ساس غر سسرے کی ہد بندی میں رہتا ہو سرے مغفل میری بیدم نہ مجھ کو جس گل تھو کا میرے بھائی میں اس دل سے ذرا جلدی میں رہتا ہو میرے بھائی میں اس دل سے ذرا جلدی میں یہ چار میں سے بہت رہ سنی گا پاؤ بیگم کے دمانے میں برائی کیا ہے مجھ بتاؤ کیا شادش شدہ لوجہ اس لگا کہ پاؤ بیگم کے دبانے میں برائی کیا ہے حمیر بھائی یہ ہے خجلی تو خجانے میں برائی کیا ہے خجلی تو خجانے میں برائی کیا ہے بھائی آس سکھیں بھائی سب کہ پاؤ بیگم کے دبانے میں برائی کیا ہے یہ ہے خجلی تو خجانے میں برائی کیا ہے اور عمر بھر ساس کے ٹکڑوں پہ پلا جب تو مار سسرال کی کھانے میں برائی کیا ہے عمر بھر ساس کے ٹکڑوں پہ پلا جب تو مار سسرال کی کھانے میں برائی کیا ہے اور چھوڑ دے مجھ پہ میری جان کہاں سے لاؤں شکریہ ایک مردہ جمیل صاحب نے کہا کہ مجھ آر دوبارہ شادی کر لے اب اس عمر میں آدمی کیا شادی کرے گا دیکھ پڑتا ہوں کہ چھوڑ دیں مجھ میں میری جان کہاں سے لاؤں صرف تو بول تجھے پان کہاں سے لاؤں اور دل میں ارمان بہت ہے کہ تجھے پیار کروں پر بہت میں وہ توفان کہاں سے لاؤں تالیہ بیار سکتے ہیں اچھا ہے کہ چھوڑ دیں چھوڑ دیں مجھ میری کہاں کہاں جب صرف تو صرف صرف بول پان بے گم کے دبانے میں براری کیا ہے یہ ہے یہ ہے خجلی تو خجالے میں براری کیا ہے عمر بر سانس کے تک لو پہ پہ لائے جب تو تو سسرال کی کھانے میں برہ گئی کیا ہے میری بیجم تیری باتوں پہ فروصہ کر کے میری بیگم تیری باتوں پہ فروصہ کر کے مجھ کو پیٹا گیا سسرال میں آلہ کر کے مجھ کو پیٹا گیا سسرال میں یادہ کر کے اور صرف تھکا ہی لگا تھا میرا اس لڑکی کو مجھ کو لڑکایا گیا جھاڑ پہ الٹا کر کے دوستو ایک مطلع اچھا دو شرک شریف پڑھتا ہوں آپ کو انشاءاللہ مزا آگا اور اس کے بعد جو نظم ہوگی انشاءاللہ آپ کو کافی مزا آگا یہ ہمارے خلیل صاحب نوشات بھائی کی فرمائش ہے ناظر میں شہر سنے گا دوستو یہ بھی سنے لیے کہ شاخے گل ہمیں صاحب شاخے گل تلوار بنی تو حیرت کیا شاخے گل تلوار بنی تو حیرت کیا بہت شکریہ چوتھا میرے سے بڑا چونک جاؤ گا کہ شاخے گل تلوار بنی تو حیرت کیا رستے کی دیوار بنی تو حیرت کیا سنی اور دیوبندی میں ہم انجھے ہیں بھی یہ بھی سرکار بنی تو حیرت کیا بھی یہ بھی سرکار بنی تو حیرت کیا بہت شکریہ عشق دانی میں آگئے کیسے دل بھائی نے دادے بہت شکریہ کہ عشق دانی میں آگئے کیسے گہرے پانی میں آگئے کیسے اور گندے نالوں میں جن کو ہونا تھا راج دانی میں آگئے کیسے یہ بھی سرکی کیسے پاو چھونے کنے گل دبانے گئے کنے گئے تو تالی آگا گا 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 تالی آگا گا 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 ہاں بے گا ہی پیرو یہ شیر پتر کا سنیگا شادی شیدہ نوجوانو آنا جائے چھوڑ کر اپنے آگر کے طالب کو چھوڑ کر اپنے آگر کے طالب کو گلد نالوں میں سر لگا لے گا 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 ہاں بے گا لیڈروں کی ملانے کا نہیں حضرات ہمارے بیچ آلی جناب علیہ حاج فائسل توقع الرنگون والا تشریف لائے چکے ہیں آئیے ہنگ کا خیر بکتم کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے بزاری شیدہ تعلیوں سے استقبال کرتے ہیں آفی خان صاحب بھی تشریف لائے چکے ہیں تنظیم کے جانب سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے لیجئے حضرات دوستو ایک مردبہ ایک مردبہ تعلیہ بجھا دو صرف ایک مردبہ اور یہ نظمت سنیے گا آپ کو بہت مزہ آئے گا اور میں شورہ اگران کے شرطہ چاہتا ہوں سنیے گا سنیے گا ایک مردبہ کشن کا جو مشارہ ہو رہا تھا ایک شارہ پڑ رہی تھی اور ایک بڑے میاں بوڑا شخص اچھل اچھل کے ناچ دے رہا تھا دیکھیں ماں کو مزہ آئے گا بھائی صاحب تھوڑا بڑی آئی ہے بھائی صاحب سننے تیار دے پڑھئیے پڑھئیے بلکل سنوستو آپ کو بہت مزہ آئے گا جنابِ وائلن ساری صاحب سنوئے گا دن خیرہ بھائی صاحب کہ ایک شب کا ہے یہ واقعہ دیکھیں ایک مشارہ ہو رہا ہے اس کے ایک فلم آپ کو سانے چلے گا ایک شب کا ہے یہ واقعہ ہو بھائی صاحب تھوڑا دھنڈا کر دو بھائی صاحب ایک شب کا ہے یہ واقعہ ہو رہا تھا ایک مشاعرہ شاعروں کی یک کتار تھی سامین میں بہار تھی شاعرات جس میں تھی کئی کچھ پرانی اور کچھ نہیں سن رہے تھے بھولے نوجوان شاعروں کی شاعری جوان ایک شاعرات خوش نظر پڑھ رہی تھی جھوم جھوم کر ایک بھولا تھا جو من چلا سن کے ہو رہا تھا باؤلا شاعرہ کے سن کے شاعری ہو رہی تھی اس کو کھل بڑی آزمانے آزمانے اپنا وہ نصیب شاعرہ کے آ گیا قریب اپنے دل کو تھام کے ذرا شاعرہ سے خوشوں نے کہا دل جگل نظر کیا ہے میں تو تیرے لیے جان بھی دے دو پیو بھی گئے نظر کیا ہے دوڑا طالب جا دو دے چھوڑے نظر کیا ہے میں تو تیرے لیے جان بھی دے دو میری جان جاتو ہے میرا جاغا میں تو تیرے لیے جان بھی دے دو لیکن شاعرہ کا جواب سنیے گا اپنا جواب ہو جا سنیے گا شاعرہ کہتی ہے کہ بوہے کے دل و دماغ پر عشقہ بخار دیکھ کر شاعرہ سہم سے رہ گئی حیرتوں کی روح میں بہ گئی شاعرہ کو جم ملا قرار اپنے آپ کو کیا تیار بوہے کا جنون دیکھ کر چہرہ پر سکون دیکھ کر شاعرہ بیچاری دل جلی گیت مائک پر یہ گاؤں تھی میں کہا کرو رہا مجھے بھٹا مل گیا میں کہا کرو رہا مجھے بھٹا مل گیا زارہ طالبہ جا دو بھٹا مل گیا میں کہا باشکیا باشکیا لیجی حضرات آپ کی فرمائش پوری کی جاتی ہے میں مجاور مالک آوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں آچھا باد میں پیش کرتا ہوں لیجی حضرات پانچ منٹ کے لیے بچوں کی فرمائش کے اوپر میں مجاور مالک آواز دے رہا ہوں زوردار طالیوں سے ان کا سکھ بانتا ہوں دوستو قسم خدا کی آپ لوگوں کی محبت دل قربان سچ کہہ رہا ہوں آپ لوگوں نے مجھے واقعے میں دل سنسل بلایا ہے لیکن جیسا آپ نے مجھے پہلے سنا پہلے ایننگ میں سنا دوسری ایننگ میں وہ ایسا سنے پرداؤں سنے گا ہمارے محلے میں ایک نیتا جیت تھے دیکھے گا یہ گیر کی پیروڈی ہے لیکن آپ کو سن بزائے گا ایک مردبہ ہمارے حیدر صاحب کے لئے دالیا بجاتا ماشاءاللہ کیا خوبصورت نظامت کر رہے ہیں پرداؤں سنے گا نہ دے میرے بھیجے کو تان رے واقعی میں وہ کارپوریٹر دہت تان دیا پاس سن سکھے نہ دے میرے بھیجے کو تان رے بات میرے تو مان رے نہ دے میرے بھیجے کو تان رے بات میرے تو مان رے اور کہیں اتر نہ جاؤں گے کہیں اتر نہ جاؤں گے تیری بھوتی بنیان رے نہ دے میرے بھیجے کو تان رے بات دیکھئے وہ ندہ جی جب سے بینا ہے تو ہم سب کا ممبر ہر سن تو پہلے ہے مچھر ہی مچھر مچھر ہی مچھر دن کے گوزالوں میں مکہ ستائے راتوں کو کھٹ مل انجکشن لگائے لیکن نیتا جی کہتے ہیں مجھے مطلب یہاں بس کمانے سے گئے مجھے مطلب یہاں بس کمانے سے گئے بینک بیلن فتا فت بڑھانے سے گئے ساری جنتا کو اللو بنانے سے گئے چھوٹے وعدوں کا چکر چلانے سے گئے مجھے غرض نہیں گئے کسی کی بھی چلی جائے یہاں ڈنگو سے وہ یہاں ڈنگو سے جانے رے نہ دے میرے لیکن دوستو کچھ غلطیا ہماری بھی ہیں ہم لوگ اپنے اوٹوں کا سودا کر لیتے ہیں تو نیتا جی فرماتے ہیں جمل بھائی کہ لوٹوں کو پانی کے جیسا بہایا تب جا کے لوگوں نے ممبر بنایا اس کی میں لے گالی سنی ہے تب جا کے مجھ کو یہ گرسی ملی ہے اور مال جتنا لگا ہے نکلنے تو دے مرغہ مچھلی کا ٹاگٹ نگلنے تو دے رنگ گرگٹ کے جیسا بدلنے تو دے مجھ کو پندر کے جیسا اوچھلنے تو دے مجھ کو پندر کے جیسا اوچھلنے تو دے کھلے آم چلے گی صبح شام چلے گی میری داروں کی داروں کی بھوکانے رے نہ دے میرے بھیجے کو تانے رے ذرا دالی بھجا دو بھائی رے بات میری تو مار بہشگیہ بہشگیہ بہشگیہ